اسلام علیکم ویورز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ٹی ٹائم چوکلیٹ کیک جو کہ بزار سے کہیں سستا اور کم قیمت پر آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سوفٹ اور یمی بنتا ہے تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کریں تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں میں نے ایک باؤل لیا ہے اور ایک عدد انڈا جو کہ روم ٹمپریچر کا ہے اس کو میں نے باؤل میں ڈال دیا ہے اور اسے اب اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی آپ اسے ہینڈ بیٹر کی مدد سے بھی پھینٹ سکتے ہیں اب اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل کی ایٹ کی ہیں ہاف کپ اس میں شگر کا ایٹ کریں گے اور ٹو ٹی سپون اس میں میں ونیلہ ایسنس کی ایٹ کی ہیں جو کہ میں نے ون بائی ون کر کے ایٹ کی ہیں ونیلہ ایسنس ایٹ کرنے کے بعد اب انہیں اچھی طرح مکس کر لیں گے یہاں تک مکس کریں گے کہ ہماری جو شگر ہے وہ اس میں مکمل طور پر ڈیزول یعنی حل ہو جائے اب اس کے بعد یہاں اس میں ہم ایک کپ میدہ ایٹ کریں گے جسے ہم پہلے چھان لیں گے چھاننے کے عمل کے دوران جو اس میں لمس وغیرہ بنتے ہیں اسے ہم یوں سپیکچولا چمچ یا ہاتھ کی مدد سے سیٹ کریں گے اور دوبارہ سے چھان لیں گے اب اس میں ون فورتھ کپ کوکو پاورڈر کا ایٹ کریں گے اور اسے بھی چھان لیں گے کوکو پاورڈر چھاننے کے بعد اب اسے یوں سپیکچولا چمچ کی مدد سے ہلکی ہاتھوں سے مکس کریں گے اور اس میں ایک کپ دودھ جو کہ نیم گرم ہے وہ اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف کپ فل ہالبی ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہاف کپ اس سٹیج پہ ہم ایٹ کر دیں گے اچھی طرح اس کو بھی مکس کر لیں گے اب اس یہاں میں نے ایک چھٹکی نمک کی ایٹ کی ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر کا ایٹ کی ہے یہاں میں سپیٹ لو کروں گی یعنی ون پہ کروں گی اگر آپ اسے ہاتھ کی مدد سے پھینٹ رہے ہیں تو آپ اسے بلکل ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے یوں میں آپ کو اس کی کونسسٹینسی چیک کروا دیتی ہوں بلکل ہمارا سمودھ سا ایک بیٹر بنگ یہ تیار ہوئے ہیں اب یہاں میں نے ایک ریکٹینگل شیپ کا پین لیا ہے اس کو میں نے گریز کیا اور اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اور یہ جو اپنا بیٹر ہے اس میں میں ڈال دوں گی اب یہاں پہ میں یہاں چوکلٹ جو چپ ہیں وہ ایٹ کری ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو تین بار ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے جو بابلز بگا رہے ہیں وہ ریموو ہو جائیں ہومیٹ اوون میرا بلکل ریڈی ہے یہاں میں نے سٹینڈ رکھ دیا ہے اور یہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے فلیم نیچے سے ہون ہے اب جو میں اپنا کیک والا پینے اس میں اتیاز سے رکھ دوں گی اور اوپر سے ڈھکن بند کر دیں گے تقریباً تیس منٹ کا ٹائم ہے آگ کا ویو میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں میڈیم لو فلیم ہے اور تیس منٹ تک ہم اس کو بیک کریں گے ٹائمنگ تھوڑی آگے بیچے ہو سکتی آپ پچیس منٹ کے بعد تقریباً اسے ٹوٹپک مار کے چیک کر سکتی ہیں میں نے پچیس منٹ بعد ٹوٹپک اس میں انسٹ کر کے چیک کی تھی تو میری ٹوٹپک تب گی لی آئی تھی اور تیس منٹ بعد میں نے دوبارہ جب اپنے ٹوٹپک اس میں ڈالی تو وہ بلکل کلیر نکلی تو یوں میرا کیک بلکل بن کے تیار ہے میں نے گیس نیچے سے بند کر دی ہے اور اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے کے لیے ایسی چھوڑ دیں گے یہاں میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دی ہے جب کیک ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے یعنی جب کیک ہمارا تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کے اوپر سے اس کے نیچے سے بٹر پیپر ریموف کر دیں گے بہت ہی سوفٹ اور زبردست کیک بنائے یوں میں نے اس کا بٹر پیپر ریموف کر دیا اب آپ کی چوائز ہے کہ آپ اسے کیسے سرف کرتے ہیں اسے سلائسز میں یوں کاٹ لیں اور یوں ہمارا یہ ٹی ٹائم چوکلیٹ کیک بن کے تیار ہے اب میں آپ کو اس کا ویو چیک کرواتی ہوں یعنی اس کا ایک سلائس میں آپ کو توڑ کے چیک کرواؤں گی یوں میں نے اٹھایا اور یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹنس اس کی نظر آ رہی ہے ہمیں بہت ہی سوفٹ بن ہے تو ضرور بنائیے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیک کیسا لگا پھر کسی نئی رسپی میں میں ملتے ہیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان